موسیقی ہیلو دوستو ایک وار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے چینل والیا کوکنگ میں تو آج کی ہماری ریسپی ہے چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے بنانے کے لیے میں نے چھولوں کو رات بر بھبوکے رکھا تھا اب ہم چھولے بنانا سرو کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اور سب سے پہلے ان کو اوبار لیں گے چھولوں کو اوبارتے ٹائم ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور انہیں تھوڑ دیر کے لیے اوبار لیں گے اب ہم تھوڑ دیر واج چیک کرتے ہیں کہ ہمارے چھولے اوبار چکے ہیں یا نہیں چھولے اوبار چکے ہیں اب میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لے لیا ہے ان کو گرینڈ کر لیا ہے اب کوکر میں اوئل لے لوں گی اور اسے گرم کروں گی اب اس میں تیج پتہ ڈال دوں گی دال چینی ڈال لوں گی اور بڑی الائسٹی ڈال لوں گی اور ایک چمچ جیرہ ڈال کر پھر اس میں گرینڈ کر رہا ہوا پیاز لال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور گریبی بنانے کے لیے میں نے چار ٹومٹر لے لیا ہے اور کچھ لسون ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کو بھی میں نے اس میں ڈال کر بھون لیں گے اب ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے ایک چمچ حلدی ایڈ کریں گے ایک چمچ لال ملس کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اب تھوڑا سا ہنگ بھی ایڈ کر دوں گی اب یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے تو جو میں نے ٹومٹر کی گریبی بنا کے رکھی تھی اس کو بھی اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو بھی بھون لیں گے اب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس میں اب چنیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ان کو تھوڑی دے کے لیے اس میں پانی ڈال کر پکائیں گے اب بھٹورے بنانے کے لیے میں نے میدہ لے لیا ہے میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اس میں آدھا کپ سوزی ڈال دوں گی اب اس میں تھوڑی سی کستوری میتھی ڈال دوں گی اور آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دوں گی اور پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گھونٹیں گے اور ایک ڈو تیار کریں گے اب میں اس میں تھوڑا سا اویل لگا دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پورے ڈو میں سپریڈ کروں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اب ادھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے چھولے بن کر تیار ہو گئے ہیں یا نہیں چھولے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم بھٹورے بنانا شروع کریں گے پہلے ہم ایک چھوٹی سی لوئی لے لیں گے اور ہاتھوں میں تھوڑا سکریل لگا کے اس کو اچھی طرح سے گول کریں گے اور پھر اس کو اویل لگا کے بے لیں گے اسے ہم کسی بھی سیپ میں بنا سکتے ہیں میں اسے اوگل شیپ میں بناؤں گی اور اب ہمیں اسے فرائی کر لیں گے ایسے ہی ہم سارے بھٹورے بنا کر تیار کریں گے تو لیجئے ہمارے چھولے بھٹورے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں گرمہ گرم سرب کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی ہی امیزنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لاتی رہتی ہوں دھنیواد